مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کل لہیمی یا من یشفعو اند حضرت طاہا اشفع لنا یا اوجہ الشفاع نظرتو الہ بلاد اللہ جمعاً کخر دلتن على حکم التصالی مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کل لہیمی آٹھ میں پاری کی تلاوت سمات کی تھی اور آج نوہ اور دسوہ پارا ہم سن رہے تھے سورہ آراف اور سورہ انفال کی تلاوت سمات کی پھر سورہ توبہ بھی شروع ہوئی تو اس طریقے سے بھی حمد اللہ تعالیٰ دس پارے مکمل ہو جئے ہیں آراف الحمدللہ آراف کیا ہے آراف کے بارے میں مختلف روایات ہیں آراف کہتے کسے ہیں جس میں سے مشہور اور معروف اور سب سے زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جنت اور دوزق کے درمیان ایک مقام ہے جسے آراف کے دہن ہیں وہاں کون رہیں گے وہاں پر وہ لوگ رہیں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے جو نہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں جا سکیں گے وہ آراف میں رہیں گے ایک قول تو آراف کے مطالق یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ پل سرات پر ایک اونچی جگہ آتی ہے پل سرات وہ پل ہے جس سے گزر کے جنتی جنتوں میں جائیں گے اس کے بارے میں روایات میں آیا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا ہے جس پر جب چلیں گے جہنمی اور جس کے نیچے جہنم ہے کٹ کے جہنم میں گل جائیں گے اور اہل جنت جنتوں میں چلے جائیں گے اور جنتی کی شان سے جنت میں جائیں گے کہ اس پل کے دھانے پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے اپنے امتیوں کے لیے ربی سلم ربی سلم ربی سلم اے اللہ میرے امتیوں کو سلامت رکھنا میرے امتیوں کو سلامت رکھنا یہاں تک اعلیٰ حضرت نے تو بڑی بات لکھی آپ نے فرمایا کہ جب پلے سرات سے گزریں گے مسلمان حضور کے امتی اور حضور یہ دعا کریں گے ربی سلم ربی سلم تو جبریل امین آئیں گے اور اپنا پر پلے سرات پر بچھا دیں گے اور پھر حکوم ہوگا اب امتیوں کو اب اس پر سے چل کے چلے جاؤں اور وہ پھر اتنی تیزی سے گزریں گے کہ بجلی کی رفتار کی طرح وہ پلے سرات پار کر کے جنتوں میں چلے جائیں گے پلے سرات پر ایک اونچی جگہ آتی ہے جسے آراف کہا جاتا ہے دوسری روایت یہ ہے جسے آراف کہا جاتا ہے وہاں پر کون لوگ ہوں گے علماء نے دکھا کہ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس ہوں گے سید الشہدہ فائد الخیرات کاشف القربات حضرت حمزہ ہوں گے اور مولا کائنات شیر خدا ہوں گے یہ نفوس قدسیہ اس اونچیہ مقام پر آراف پر ہوں گے جو جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے اور فیرون حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم الشان اسا جس سے کئی موجزات کا صدور ہوا یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئیں اور حضرت حموی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا وہ جنت سے آیا تھا آپ نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے نازل ہوئی تھی وہ پانچ چیزیں کیا تھیں ایک اود کی لکڑی تھی وہ لکڑی جس سے خوشبو نکلتی ہے اود وہ جنت سے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے حجر اسود جنت سے آیا انجیر جو کھائی جاتی ہے انجیر کے پتے آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور پانچ میں چیز جو جنت سے لے کر آئے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی تھی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل کی گئی اسی لئے انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پتہ جنت سے اتارے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسہ تھا اس کی بناوٹ یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قط کے برابر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قط دس ہاتھ تھا یعنی دس گس سمجھ لیا دس گس دس ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا قط تھا اور اس اسے کی لمبائی بھی اتنی ہی تھی لیکن اس کی جہاں لمبائی ختم ہوتی تھی وہاں اس طریقے سے دو بکری کے سینگ ہوتے ہیں اس طرح بنے ہوئے تھے جو اندھیرے میں یوں چمکتے تھے جس طریقے سے روشنی ہو روشنی ہو اس طرح چمکا کرتے تھے اور بے شمار اس اسے سے اس اسے سے بے شمار موجزات کا صدور ہوا اس میں سے ایک موجزہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے سورہ آراف کے اندر نوے آرے میں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ یہ وہی ایسا ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دریہ میں مارا تھا تو دریہ کے دو ٹپڑے ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل گزر کے چلے گئے تھے یہ وہی ایسا ہے یہ وہی ایسا ہے کہ جس کا ذکر پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پانی طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی طلب کیا تو اس سے فَنْ فَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَتْ عَيْنَا قَدْ عَلِيمَ كُنْ لُوْنَا سِمْ مَشْرَوَهُمْ تو اس سے بارہ چشمیں جو بے نکلے یہ بھی اسی ایسے سے نکلے تھے اور اسی ایسے اس کی یہ شان بھی تھی کہ جب فیرون کے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو یہی ایسا تھا جو موجزہ بن کے ازدہہ بن گیا تھا ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو دعوت دی اور فیرون سے کہا کہ خدای کا دعویٰ چھوڑو اور اللہ کو مان لو فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا تھا یہ یاد رکھیں فیرون نام نہیں ہے فیرون لقب ہے مصر میں جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا اس کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا جیسے حبشاہ کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا جیسے پاکستان میں جو بھی صدر بنتا ہے اس کا لقب صدر پاکستان ہوتا ہے تو یہ ایک ٹائٹل تھا یہ نام نہیں تھا ایک ٹائٹل تھا فیرون فیرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدای کا دعویٰ چھوڑو اور اللہ کو مان لو فیرون نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا میں خدا ہوں پھر آپ کا آپس میں مقالمہ ہوا وہ قرآن مچید فرقان حمید نے اس سے پہلے ذکر فرمایا ہے فیرون نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا 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 جائے تو مشیروں نے کہا ایک کام کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشور کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے اور ان کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کروائے ہیں جب اتنے سارے جادوگروں کے مقابلے میں اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو ہار جائیں گے اور تمہاری یعنی فیرون کی خدای ثابت ہو جائے گی مشیروں نے مشورہ دیا تو فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام سے کہا آپ دونوں یہیں پڑھے رہے ہیں میلے کا دن آنے والا ہے میلے کا جب دن ہوگا پورا شہر جمع ہوگا اس دن تو آپ کا اور میرے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا جو جیت جائے گا وہ حق پر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس پورے واقعے کوئی اس طرح بیان فرمایا فرمایا فیرون کی قوم کے ایک گروہ نے کہا بے شک یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں جاننے والے ماہر جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں فمازہ تعمرون تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے تم کیا کہتے ہو قولو ان مشیروں نے فرعونیوں نے کہا ارجی وآخاہو وآرصف المدارینی حاشرین موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ٹھہرا لو روک لو اور شہر میں جمع کرنے والوں کو بھیجو اب میلے کا دن آگیا سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں فیرون اور اس کا لشکر اس کے جادوگر سامنے ہیں اللہ پاک کے یہ طریقے کار ہے کہ جس زمانے میں جیسے چیلنجز ہوتے ہیں ویسا ہی موجزہ نبی کو عطا فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا بڑے بڑے جادوگر موجود تھے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو جادوگر کا توڑ بن گیا ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت کا دور تھا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا قرآن عطا فرمایا کہ سارے فصیح اور بلیق کے بارے میں عالی حضرت نے لکھا ہے نا تیرے آگے ہیں یوں ہیں دبے لچے فصحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یعنی قرآن سن کر دبے لچے دبے لچے بھی کم ہے عالی حضرت نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ان کے موں میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان ہی ختم ہو گئی ہے اور حضور کے زمانے میں فصحہت اور بلاغت کا ایسا دور دورہ تھا کہ عرب کی جاہی لوڑتے ہیں جنہوں نے کبھی مکتب اور مدرسے کا موں نہیں دیکھا تھا وہ کھڑے کھڑے پانچ سو اشعار فی البدی کہہ دیا کرتی تھی فی البدی بغیر کسی پلیننگ کے پانچ سو شیر یوں ہی کہہ دیا کرتی تھی یعنی وزن ناب طول ردیف کافیہ کتاعت سب کچھ اس کے اندر اور پانچ سو اشعار کہہ دیا کرتی تھی سالانہ مقابلہ ہوا کرتا تھا شیر و شاعری کا اور جو سات شعرہ بڑے بڑے جن کے شاعر جن کی نظمیں اور غزلیں مشہور ہوتی تھی انہیں کعبے کی دیواروں سے لٹکایا جاتا تھا وہ آج بھی پڑھائی جاتی ہیں مولکات سبا کے نام سے ہمارے حافظ صاحب نمی نجالے پڑھئے کہ نہیں پڑھ لی ہوگی مولکات سبا کے نام سے آج بھی درس نظامی کے اندر وہ سات قصیدے عمراء القیس لبید ابن ربیعہ خضرت خنسہ بغیرہ یہ قصائد ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں ابھی یہ سات وہ قصیدے تھے جو کعبے کی دیواروں سے لٹکے ہوئے تھے اس طریقے سے کر کے وہ سات قصیدے ہیں جو کعبے کی دیواروں سے زمان جاہلیت میں مقابلے کے بعد لٹکائے جایا کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا موجزہ دیا کہ وہ ان سارے فساحت اور بلاغت اور فساہا کا توڑ بن گیا موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَون فیرون کے جادوگر فیرون کے پاس آئے قَالُو کہنے لگے اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ہمیں کوئی انام ملے گا کوئی اجر ملے گا اگر ہم غالب آجائے اگر موسیٰ علیہ السلام سے جیت جائیں ہمیں کوئی انام کوئی ملے گا فیرون نے کہا قَالَا نَعْمُ ہاں ملے گا وَإِنَّكُمْ لَنِنَا لَمِنَا لَمُكَرَّبِينَ اور بے شک تم میرے مکربین بن جاؤ گے میرے خاص بندے بن جاؤ گے کہ اس زمانے میں بھی تھا کہ لوگ شرافاء اور عمراء کی قربت حاصل کرنے کے لیے نجانے کیا کیا کر دیا کرتے تھے آج بھی یہی چلتا آ رہا ہے کہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کے قرب پانے کے لیے اپنے دین اور مذہب کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یعنی اگر کسی کا کوئی سیاسی لیڈر ہو اور وہ اسلام اور دین کے خلاف بات کر دے تو اس کا جو فالوور ہے بجائے اس کو چھوڑ دینے کے کہ تم نے میرے مذہب کے خلاف بات کیے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں اس نے جو بات کی ہے کوئی حکمت ہوگی اس میں اس نے اس لیے کہہ دی ہوگی اس نے اس لیے کہہ دی ہوگی اس کو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا قرب ملا رہے اس کے قریب رہوں میں تو بادشاہ یعنی جو فیرون تھا اس نے کہا تم میرے مقرب بن جاؤ گے تمہیں یہ انام ملے گا تمہاری کرسی میری کرسی کے پاس لگا کرے گی اب مقابلہ شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں جیت گیا تو ذرا مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم سب میرے رب پر ایمان لیا ہوگے میرے رب پر ایمان لیا ہوگے ان جادوگروں کا یہ دماغ تھا یہ سوچ تھی کہ جیتیں گے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام تو ایمان لانا ہی نہیں پڑے گا تو ہمیں کام کرتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں ہاں لے آئیں گے انہوں نے کہاں ہاں لے آئیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں اپنا جادو یا ہم ڈالیں پہلے آپ پیش کرتے ہیں یا ہم پیش کریں پہلے کون اپنے دلائل دے جادو کے حوالے سے کولو جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام امہ ان تلکیا و امہ ان نکون نحن الملکین کیا آپ ڈال رہے ہیں یا ہم ڈالیں یہ انہوں نے تھوڑا سا عدب کیا تھا نبی کا کہ ان سے یہ پوچھ لیا تھا کہ آپ پہلے پیش کرتے ہیں یا ہم اللہ پاک نے اس تھوڑے سے عدب کرنے کی برکت یہ دی کہ بعد میں ان جادوگروں کو ایمان کی دولت ادا فرما دی یہ ایمان لے آئے تھے بات میں تھوڑے اسی بات کہی تھی آپ پہلے پیش کریں گے یا ہم پیش کریں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قولا الکو فرمایا تم ڈالو پہلے تم کرو فلما الکو جب انہوں نے جادوگروں نے پہلے اپنا جادو ڈالا وہ جادو کیا تھا ان کے پاس لاتھیاں تھی ڈنڈیاں تھی رسیاں تھی انہوں نے وہ میدان میں پھینکیں اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً ستر سے اسی ہزار لکڑیاں اور لاتھیاں اور رسیاں تھی وہ اور وہ پورے میدان میں سانپ بن کر چلنے لگی قولا الکو فرمایا ڈالو تم ڈالو فلما الکو جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی سہر آئیون الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا نظر بندی کر دی وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے اب فیرون کے جادو گروں کا جادو چل رہا ہے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں میلا چل رہا تھا جب اتنے سارے سانپ چلنے لگے تو لوگوں میں بھگڑڑ مچ گئی لوگ ڈڑنا شروع ہو گئے پھر کیا ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اے موسیٰ اب آپ اپنا اصا ڈال دیں یہ جو اصا جنت سے آیا تھا آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے اصا پھر آدم علیہ السلام کے بعد یہ ان کی نسل میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت شویب علیہ السلام تک پہنچا حضرت شویب علیہ السلام سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا اور حضرت شویب علیہ السلام کون ہے یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا اور ان کے مزار مرنوار کی خاصیت بیان کی تھی اور حضرت شویب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے رشتہ یہ ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں سسر ہیں اور حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جن کا نام تھا حضرت سفورہ حضرت سفورہ کا نکاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن نَبِي جِنِ اِلَّا وَرَعَ الْغَنَمَا حضرت نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا بگر ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں تو کبھی آپ کو اگر کوئی چرواہاں مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی مکہ میں بکریاں چرائی ہیں تو کبھی آپ کو اگر چرواہاں مل جائے تو ہمارے استاذ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس سے بکریاں لے لینا اور اس کو کہنا میرے ساتھ ساتھ چل مجھے اس سنت پر بھی تھوڑا عمل کرنے دے تاکہ میں بھی تھوڑی بکریاں چرائی تو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت شویب علیہ السلام سے یہ اصا منتقل ہو کر آیا اب اللہ تعالی نے فرمایا اپنا اصا ڈالیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اصا ڈالا اپنا تو وہ بہت بڑا ازدہہ بن گیا اور جب اس نے موں کھولا تو فسرین نے لکھا کہ ایک سو بیز گس کا موں کھولا اس نے اور اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فیرون کے محل کی چھت پر لگا ہوا تھا اتنا بڑا اس کا موں اور اتنا بڑا اس کا ازدہہ کا جسم تھا جب یہ دیکھا فیرون نے تو فیرون کے بارے مفسرین نے لکھا کہ اس کو دست شروع ہو گئے اور اس کا پیٹ خراب ہوا حتیٰ کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا اتنا بڑا سامپ دیکھ کر پھر اس ازدہہ نے کیا کیا فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُمَا يَعْفِقُونَ اس ازدہہ نے وہ جو بنا کر لائے تھے سامپ اور بچھو اور لاتلیں چل رہی تھیں ان سب کو نکل لیا ایک ایک اصا اور اسی ہزار سامپوں کو نکل رہا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی اے موسیٰ اب اس ازدہہ کو پکڑ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ازدہہ کو ہاتھ لگایا تو واپس وہ اپنی پہلے والی صورت میں آ گیا اتنا بڑا اصا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہلے والی صورت میں اصا بن کر آ گیا وہ ازدہہ حق ثابت ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا اور جادوگروں کی کیا حالت تھی قرآن فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ دے کر سارے کے سارے جادو سجدے میں گر گئے ہیں کالو اور کہنے لگے آمننا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں یعنی اگر ہزاروں بھی ہوں اور سامنے حق پر ایک ہو تو رب زلجلال حق کو فتاہ اور نسرت عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک کی تائد اور نسرت حاصل ہو تو حق سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے کسرت حق کی دلیل نہیں ہوتی اگر کسرت ہی حق کی دلیل ہوتی تو غزوہ بدر میں ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ تھے اسلام نے کبھی بھی کسرت پر دار و مدار نہیں رکھا اسلام کا دار و مدار ہمیشہ حقانیت پر رہا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن بی اذن اللہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گروہ ہوتا ہے بہت بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے بڑے بڑے طبقوں پر غالب آ جاتا ہے اللہ پاک کم لوگوں کو بڑے لوگوں پر دے دیتا ہے اگر حقانیت ہو اور حق کے ساتھ ہو اللہ پاک ہمیں حق کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے اور دن اسلام پر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے وآخر الدعوائیہ الحمدللہ رب العالمین اللہم انتصال